من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة البقرہ الیف لا ممیم ذالک الکتاب لا ریب فی حدل المتقین اللذین یؤمنون بالغیب و یکیمون السلاة و من ما رزتناهم ينفکون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک قبل آخرتی هم یوکنون اولائک علاہ دم من ربهم و اولائک ہم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی اکہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین آپ کے سامنے سوط البقرہ کی ابتدائی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان آیات میں سے بہت کچھ آپ نے سمجھ لیا ہوگا جو باقی رہتا ہے اس کو ہم باب فال کے کچھ مادوں کی مدد سے مکمل کرنے کوشش کرتے ہیں پچھلے لیکچر تک ہم نے غیر سی افعال جو ہیں ان میں سے مثال تک کام کیا تھا مثال کے بعد جو اگلا غیر سی افعال ہے وہ ہمارا ہے اجوف اجوف کا مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں پھر ہونے والی چینجز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر ہم کچھ حصہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں گے مادہ ہے میرے پاس کاف و آمین اکواما یکوے مو اکواما یکوے مو اجوف ہے اجوف میں آپ کو یاد ہوگا کہ حرف علت پر حرکت تو پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو ہم علے میں تبدیل کر دیتے تھے کام والا سے کالا بن گیا تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت پر حرکت ہے لیکن پیچھے ساکن ہے تو مزارے میں یہ سیچیشن پیدا ہوئی تھی کام والا یکولو یکولو میں ہم نے کیا کیا تھا حرف علت پر حرکت پیچھے تانسر کی تھی اور یکولو بنا دیا تھا اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تھا تو ماضی میں یہاں پر وہ والا قیدہ پلائی ہوگا حرف علت پر حرکت ہے پیچھے ساکن ہے تو حرف علت پر حرکت کاف کو دی زبر دی اور زبر دینے کے بعد جو حرکت دی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا زبر کا موافق حرف کیا ہے علف تو کیا بن گیا یہ اکامہ اکامہ اس کے بعد دیکھیں بلکل یہی سیچیشن یہاں پر پیدا ہو رہی ہے اور قیدہ بھی یہی لاغو ہوگا حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے کاف کو دی زیر اور زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا یکیمو اکامہ یکیمو اکامہ تن اجواب میں باب افال سے جو مزدر آتا ہے وہ گولتا کے ساتھ آتا ہے اکامہ تن میں بول رہا ہوں تو یہ ایک پوائنٹ ہے بس اس کو نوٹ کر لیں باقی یہ چیزیں انشاءاللہ جون جون آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی تو اکامہ یکیمو اکامتاں قائم کرنا اکامہ 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 اکامتا اکامتا اکمنا اکمتا اکمتما اکمتما اکمتنا اکمتو اکمنا یکیمو تکیمو تکیمو اکیمو نکیمو یکیمانی تکیمانی 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 یکیمو نا یکیمنا تکیمونا تکیمنا تکیمینا آپ چاہے ناپڑے آپ کی زبان بھی الفاظ چڑھیں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اکامہ یکیمو اکامتن قائم کرنا آجی سیخہ پہچانے یکیمونا جمع مذکر غائب یکیمونا فیل اور فائل وہ نماز قائم کرتے ہیں یکیمونا السلاط و یکیمونا السلاط اس پورشن کو بھی سنبھال کے رکھ لیں اب دیکھیں ہمارے پاس سوت البقرہ کا پہلے رکوع کے حوالے سے میٹریل جمع ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ لہذا اب تک ہم نے جو کچھ میٹریل جمع کیا ہے اس کو استعمال کر لیں اور پھر اس کے بعد جو باقی کچھ ماتیں ہیں ان کو بعد میں کرتے ہیں سوت البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں پہلی آیت آپ کے سامنے آئی ہے الف لام میم ایک آیت اور آیت کے حالے سے پہلے بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آیت جو ہے یہ اس میں کوئی گرامر کا رول کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی یہ سب کے سب جو ہیں توکیفی امور کہلاتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کو ایک آیت بتایا ہم نے مان لیا آپ کے سامنے اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم ایند تک آپ نے کہا کہ یہ ایک آیت ہے ہم نے ایک آیت مان لیا تو آیت کے چھوٹا بڑا ہونا یہ آپ کے سامنے ہے تو پہلی آیت الف لام میم آپ کے سامنے اور یہ حروف مقتعات ہیں آپ کو پتہ آپ انہیں الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں ملا کر نہیں پڑھ سکتے اور ان کے مانا اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں ان کے مانا معلوم نہیں ہے دوسری آیت ہے ذالکل کتابو اس سے شروع ہو رہی ہے ذالکل کتابو آپ کا اس میں شارہ اور مشارن علیہ مرکب اشاری مرکب اشاری آپ کا ایک مرکب ناکس مقتعا بن رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہوتا ہوں ذالکل کتابو تو اس کا تجمہ تھا وہ کتاب ہے اب ذالکل کتابو کا تجمہ وہ کتاب ذالکل کتابو یہ مقتعا میں بنا رہا ہوں اور اس مقتعا جب بھی آئے گا اس کے بعد اس کی خبر آئے گی اور میں خبر دے رہا ہوں ذالکل کتابو لا رئی با فی ہی یہ کتاب لا رئی با فی ہے اب دیکھیں پہلے نوٹ کریں میں نے کہا ذالکل کتابو مقتعا اور خبر دے رہا ہوں لا رئی با فی اور مقتعا اور خبر کے بعد ہم ہے خود و خود ایڈ کرتے ہیں تو ذالکل کتابو یہ کتاب لا رئی با فی ہے ذالکا بھی میں نے کہا تھا وہ ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ تو اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ قریب کی چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں دور کے لفظ سے اس کی عظمت کو شو کرنے کی یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کیا پھر اس کی اور بھی جو آپ لکھیں گے یہ وہ کتاب ہے لیکن اگر بات دیکھی جائے تو سمپل سی بات ہے کہ عظمت کے لیے قریب کی چیز کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے رہے بھی زبان میں تو ذالکل کتابو لا رئی با فی اب جو خبر آ رہی ہے وہ پورا ایک جملہ آ رہا ہے لا اے نفی جنس کے ساتھ شروع رہا ہے رئی با اس میں ہم بات کر چکے ہیں دو مہینے پہلے چلے جائیں دو مہینے پہلے چلے جائیں اس وقت ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی تصیر سے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے ذالکل کتابو کی ایک خبر ہو گئی لا رئی با فی اور دوسری خبر ہے حدن للمتقین میں نے کہا کہ حدن خبر ہے آپ کہیں گے خبر تو رفع میں ہوتی ہے خبر تو رفع میں ہوتی ہے تو یہ تو لسل میں ہے یہ حدن لفظ ہے یہ مبنی اسم کی طرح استعمال ہوتا ہے مبنی ہے نہیں اصل میں یہ حدن جائے اس کو بھی آج میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں مادہ اس کا تھا جی ہاں دال یہاں اور صرف مادے پہ غور کریں مادے پہ غور کریں کون سا ہے خرصی فیل کے اعتبار سے ناکس ناکس یہ آئی اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے ایک اسم بنا ہدایون فوالون کے وزن پر ایک اسم بنا ہدایون یہ ہدایون تھا اب ہدایون کو میں کھول کے لکھنا ہوں کھول کے لکھنا ہوں کھول کے لکھنے سے کیا مراد ہے ہدایون اچھا ہدایون اسم ہے اور اسم کی تینے رہا بھی حالتیں ہوتی ہیں حالت رفا حالت نصب اور حالت جر ہدایون حالت رفا نصب کیا ہوگی اور جر کیا ہوگی ہدایون 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 کو تو میں نے کھول کے لکھ دیا اب ذرا ہدایون کو کھول کے لکھیں ہدایون 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 کو کھول کے لکھیں ہدایون ناکس میں ہم نے ایک قیدہ پڑھا تھا یاد ہے ہدایہ ہر پہ لکھ پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو علف سے چینج کر دینے ایسی یہ نا تو یہ کیا بن گیا تھا ہدا ہدایون ہر پہ لکھ یاد پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو کس میں چینج ہو جائے گا علف میں علف میں چینج ہو گیا نا تو یہ یاد کو چینج کیا میں نے علف میں خدا ہر پہ لکھ پہ حرکت پیچھے زبر یاد چینج ہو گیا علف میں خدان ہر فعلت پہ حرکت پیچھے سپنے ہر فعلت چینج ہو گیا علف میں خدان علف خالی نون ساکن دو خالی کٹھے ہو گئے تو کیا کیا تھا ڈراب کر دیا تھا ہر فعلت کو ڈراب کر دے علف ڈراب کر دے علف ڈراب کر دے کیا بچ گیا ہدن ہدن کھولا تھانا اب بند کر دے ہدن بند کر دیا بند کر دے ہدن اور بند کر دے تو ہدن 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 مبنی نہیں ہے اصلا ہدن منصر بند کر دے لیکن چونکہ حروف علت آ گیا حروف علت میں سے حرف آ گیا اس لئے چینجز آئی تو یہ ہدن یہاں پر رفع میں ہے یہاں پر رفع میں ہے کیونکہ خبر ہے نا تو یہ ہدن ہے ہدایت ہے کس لئے متقین کے لئے ہدن للمتقین متقین کے لئے ہدایت ہے اب یہ متقین کون ہے متقین کون ہے متقین کو آگے ڈیفائن کیا جا رہا ہے اللہ زینہ وہ جو موصول صلح یومینونہ بالغیبی یہ پورشن ہم کر چکے ہیں اس لئے سے میں ایکسپرین نہیں کروں گا اللہ زینہ یومینونہ بالغیبی یہ وہ لوگ ہیں جو غیہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے عمل کیا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاطَهُ یہ پورشن بھی ہم کر چکے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا ہے انہیں يُنْفِقُونَ یہ پورشن بھی ہم کر چکے ہیں اس کے بعد آگیا ہے وَلَّذِينَ یُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان راتے ہیں کس پہ بعد جس پہ ایمان لائے جائے ماں جو اُنزِلَ یہ اُنزِلَ ایک نیا لفظ ہمارے سامنے آگیا اب اس کو سمجھ لیں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ تو بہت کم ہوگا ایک منٹ میں کھیلا سمجھ لیں گے ہم نے باپِ فال میں نونزالام آتا استعمال کیا تھا اَنزَلَ يُنزِلُ ایسی تھا نا اَنزَلَ اُس نے نازل کیا یہ ہے اُنزِلَ اَنزَلَ اَنزَلَ کا مزارے بنتا ہے یُنزِلُ یُنزِلُ سے اگر ہم باہر متقلنگا سیکھا بھی لائیں تو وہ بنے گا اُنزِلُ یہ تو اُنزلَ ہے یہ اسے بھی نہیں ملتا تب یہ کیا ہے کس کی طرف آئیں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ماضی مجھول اور مزارے مجھول کروایا تھا اور ماضی مجھول کا اور مزارہ مجھول کا یونیورسل قائدہ بتایا تھا تو اب وہ یونیورسل قائدہ وہ اپلائی کرنا ہے انزلہ اس نے نازل کیا ماضی مجھول کا یونیورسل رول کیا ہے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے اسے کیا کرنا ہے زیر لگانی ہے اور پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش حرکت سے چینز کر دینا ہے پیچھے ایک ہی حرکت والا حرف ہے حمزہ زبرتی اس کو پیش حرکت سے چینز کر دیا کیا بن گیا انزلہ انزلہ اس نے نازل کیا انزلہ اس کو نازل کیا گیا تو یہ انزلہ ہے مجھول یہاں سے آپ کو مزید بھی اب آپ کے مجھول بھی ساست بنانے آگئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزلہ إِلَئِكَ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا وَمَا انزلہ مِنْ قَبْلِكَ اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں اگر آپ متقین دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہے ڈیفنیشن پہ پرکھیں اسے اور پھر اگلی صفت ان میں کیا ہے وَبِلْآخِرَاتِ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کر رہا ہے اور دوسرے اس کے مزامین میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور دوسری یہ کتاب جو اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ یہ حدن ہے ہدایت ہے للمتقین متقین کے لیے بیسے تو یہ حدن لل ناس بھی ہے آگے حصول بکرہ میں آپ کو ملیں گے الفاظ لیکن یہاں پر خاص منچن کیا گیا اس کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے اندر خوف ہے جن کے اندر خوف ہے خدا ہے اب وہ متقین کون ہے غیب پر امان رکھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں دو چیزیں سامنے ہیں ایک تو سارا نہیں اس میں سے اور ہم نے انہیں دیا ہے یہ دوسری جیس وہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر ذکات بھی ارادلی جا سکتی ہے نماز کی فاغن بار ٹھیک واللہ زینہ اور وہ لوگ جو منونہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورا زبور انجیل اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے انہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں اور ان کی سب سے اہم صفت وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوْكِنُونَ اب یہ گرامر کے بغیر آپ اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے یعنی آپ کسی کو ایک ترجمہ کرتے ہیں سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ خام ہی اتنا دور لگا رہے ہیں حالانکہ خام ہی زور والی بات نہیں گئے الفاظ بتا رہے ہیں کیسی تھا نا یوْكِنُونَ بِالآخِرَاتِ اُس کو جملہ اسمی میں کنوائٹ کیا زور پیدا ہو گیا پھر محفول کو شروع میں لے آئے اور زور پیدا ہو گیا وَبِالآخِرَاتِهُمْ اور پھر ان لوگوں کے بارے بتایا جا رہا ہے اُلَائِكَ یہ لوگ اُلَائِكَ اَلَا حُدَن اب دیکھیں اَلَا کے بعد آ رہا ہے اَلَا حَرْفِ جَرْ ہے اور حَرْفِ جَرْ کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے تو اَلَا یہاں پر مجرور ہے یہاں پر حُدَن مرفو تھا اس لئے کہ خبر بن کر آ رہا تھا اور یہاں پر حُدَن مجرور ہے اس لئے کہ حرفِ جرْ کے بعد آ رہا ہے اُلَائِكَ اَلَا حُدَن یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی ہدایت پر ہیں نقرہ کا رجوع کرو ہے ایسی ہدایت پر ہیں جو کہ مِرْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے اور وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون اور یہ جملہ اس لئے میں حَسْر کا مفہوم ہم پہلے پیدا کر چکے اُلَائِكَ مُفْلِحُونَ وہ فلا پانے والے ہیں اُلَائِكَ هُمْ زمین لائے بیج میں اور خبر کو معرفہ کر دیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دیزار دس سکسس ہو یہ ہیں فلاحبانے والے ہیں یہی فلاحبانے والے ہیں پھر ہو گیا تو الحمدللہ دیکھیں جی بابِ فال پڑھنے کی برکت کہ بابِ فال پڑھا آپ نے آپ کے سامنے ستوت البقرہ کی کا اتنا پورشن الحمدللہ ہم نے کرے یعنی اب اس میں سے کوئی ایسا لحظ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے جی ہم نے نہیں پڑھا تو الحمدللہ ہماری جو تین سوا تین مہینے کی مہنت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر اب بھی آپ کو اس میں سے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آرہا کوئی فیل کوئی عصم کوئی حرف تو میلے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر صلاحیت پیدا کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکا اور اگر سمجھ آگئی ہے تو پھر بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام کو مجھے اور زیادہ کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور اس سے زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ شکل بکرہ کی ابتدائی آیات پہلے رکوع کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے تو ہم نے مکمل کر لی باب فال اس کے ساتھ ہی ہمارا تقریبا آپ کہنے مکمل ہو گئے اس حوالے سے کہ ہم نے کس کس کو کیا عجبہ عجبہ کے بعد ہم نے اس کو جرح چھوڑ دیا تھا عجبہ کے بعد ایک ناکس رہتا ہے تو وہ کہیں نس نہ ہو جائے تو اس کا بھی اگادہ مادہ جو ہے پریکٹس کر لیں تاکہ آج ہم باب فال کو کلوز کر دیں اور پھر نئے لیکچر میں ہم اپنے نیکس باب جو ہے مزید تھی کا باب اس کو امشن کریں عجبہ فابی تک ہم نے مادے جو ہیں وہ باب فال میں ڈسکس کر لی ہیں عجبہ جائی کا مادہ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں اس کا مادے کو میں سمپلی آپ کے سامنے رکھ گئے کہوں چینجز وہی ہیں جو واوی میں آئی ہیں مادہ ہے زا یا اور غین از یغہ از یغہ از یغو اکوامہ سے کیا بنا تھا اکامہ تو از یغہ سے کیا بنجے گا ازاغہ ہر فیلت نے اپنے حرکت پیچھے دینی ہے زا کو زبر دی اور ہر فیلت علیہ میں چینج ہو گیا ازاغہ ہر فیلت یا نے اپنی حرکت پیچھے دی زیر اور زیر کے موافق یا میں چینج ہو گیا یوزیہو ازاغہ یوزیہو ازاغہ تن تیڑھا کرنا تیڑھا کرنا یہی مادہ جب سلاسی مجرد میں آتا ہے باب ذرہ با یزر ابو سے تو اس لئے بنتا ہے زاہہ یزیہو زاہہ یزیہو تیڑھا ہونا اس کے معنی ہے تیڑھا ہونا اور باب فال کی حسوسیت ہے کہ یہ لازم کو متعددی کر دیتا ہے یعنی تیڑھا کرنا تو زاہہ زاہہو ہاں جی زاہہو کا کیا ترجمہ ہوگا وہ تیڑے ہوئے وہ تیڑے ہو گئے اور ازاغہ کا کیا ترجمہ ہوگا اس نے تیڑھا کر دیا ازاغ اللہ اللہ نے تیڑھا کر دیا ازاغ اللہ قلوبہم ان کے دلوں کو بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے فلمہ زاہو بس جب وہ تیڑے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو تیڑھا کر دیتا ہے ناکس واوی کا مادہ ہے میرے پاس لام ہا اور واو ریکھیں ناکس ہے حرف علت واو ناکس واوی لام ہا واو الہوا یلہیبو الہوا یلہیبو یہاں پر ایک یونیورسل رول جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی ناکس واوی مزید فیہ باہ میں جاتا ہے جب بھی ناکس واوی مزید فیہ باہ میں استعمال ہوگا تو وہ واو جو ہے یا میں چینج ہو جائے کرے گا تو ناکس واوی بن جائے گا ناکس یائی ناکس واوی ناکس یائی بن گیا تو الہوا سے کیا بن گیا جی یہ حیاء الہیع یلہیو اب اس میں ناکس کے قواعد اپلائی کریں آپ کے لئے آسان ہوگے ہر پہلت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو علیف کی صورت میں اور یا ہے تو علیف مقصورہ کے طور پہ الہا یا پر پیش پیچھے زیر یا ساکن ہو جاتی ہے یلہی الہا یلہی کیا کرنا کیا مانا ہے اس کے الہا یلہی غافل کر دینا غافل کر دینا اس نے غافل کر دیا کیا عربی ہوگی الہا اس نے تم سب کو غافل کر دیا الہا آپ اس کے ساتھ ضمیر ہیں تو آپ اس کو علیف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں الہا اب کس نے تم سب کو غافل کر دیا ات پکاسر نے تو اور 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 نے تمہیں غافل کر دیا کسی سے غافل کر دیا یا یا یلہی امنو لا تلہکم اموالکم بلا اولادکم ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اور وہ کسرت کس میں ہے اموال میں اور اولاد میں تو یہاں تک کہ تم نے کبریں جا دیکھے تو الہا یلہی الہا ان غافل کرنا تو ناکس تک الحمدللہ ہمارا جو ہے مزید تھی اباب میں اباب فال غیر سے فال کے حوالے سے مکمل ہو گیا اب مزید اس میں لفیف کی صورت بھی آ سکتی ہے جو ہم نے بات کی تھی لفیف کوئی نئی چیز نہیں ہے لفیف مفروک مکرون یا تو ناکس نسال اور ناکس کا مجھوہ ہے یا پھر وہ حجب اور ناکس کا مجھوہ ہے اس میں کوئی نیا قائدہ تو اپلائی نہیں ہوتا اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی محنت پر ایک کچھ مادے آپ کی بک میں دیئے ہوئے ہیں آپ اس بک میں ان مادوں کو استعمال کر کے سیغے پہلے پہلے ماضی اور مزارے کا سیغہ بنائیں یہ اصل کام ہے تو الحمدللہ ہمارے مزید کی اب آپ میں پہلا اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باپ آپ احفال مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسانی فرمائے سبحانک اللہ موابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وطوبئے